نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم رمضان المبارک کے روزہ داروں کیلئے اللہ رب العزت نے بہت ساری فضیلتیں رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان المبارک کی اور روزہ داروں کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں احادیث مبارکہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے اگر اللہ رب العزت کی رضا کیلئے اللہ رب العزت سے ثواب پانی کی نیت سے روزہ رکھا رمضان المبارک کا تو اللہ رب العزت اس روزے کی وجہ سے اللہ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو روزہ دار کے موں کی بو جو میدے کے خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے موں سے بو آتی ہے وہ بو اللہ رب العزت کو مشک سے بھی زیادہ پسند دیدہ ہے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے روزہ داروں کے لئے ایک دسترخان بچھایا جائے گا اور اس دسترخان کے اندر ترہ ترہ کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی اب ایک طرف لوگوں کا حساب و کتاب چل رہا ہے اور دوسری طرف وہ لوگ اس دسترخان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ جو لوگ حساب و کتاب کے اندر ہوں گے یہ پوچھیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں جو اس سخت حساب و کتاب کے دن بھی کہ ہم لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے اور سورج جو ہے وہ سوانیزے کے پر کھڑا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ سورج جو آج اتنے دور ہونے کے باوجود اس کی تپش انسان کو تنگ کر دیتی ہے اور کل قیامت کے دن تانبے کی زمین ہے اور سوانیزے کے اوپر سورج کھڑا ہے کوئی گھٹنوں تک پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہے کوئی سارے کا سارا پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہے ایسے وقت پر کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے دسترخان پر بیٹھے کھا پی رہے ہیں تو یہ جو لوگ حساب و کتاب کے اندر لگے ہوں گے لائنوں میں لگے ہوں گے یہ پوچھیں گے فرشتوں سے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ ابھی تک ہم حساب و کتاب سے فارغ نہیں ہوئے اور یہ لوگ ابھی سے کھانا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں موج مستیوں کے اندر ہیں تو فرشتے انہیں یہ جواب دیں گے کہ یہ روزہ دار ہیں دنیا کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا یہ روزہ دار ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج ان کے لیے اپنے عرش کے نیچے دسترخان بچھایا ہوا ہے اور تم لوگوں نے روزہ نہیں رکھا اس لیے آج تو میں آج اس لائن گندر لگے ہوئے ہوں اب اس حدیث مبارکہ سے انسان اندازہ لگا لے کہ روزہ کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے میرے دوستو روزہ کا جو قانون ہے روزہ کا جو عجر ہے وہ باقی عبادات سے ہٹ کر ہے کہ باقی تمام عبادتوں کا عجر اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے اس نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں اسے اتنا عجر عطا کر دیا جائے اس نے اتنی عبادتیں کی ہیں اس کے اخلاق اتنے اچھے تھے اس نے اتنے ذکر و اذکار کیا ہے اس کے اتنا اتنا گناہ جو اللہ رب العزت رمضان و مبارک میں دس گناہ سے بڑھا کر ستر گناہ تک جو ستر قادر استعمال ہوتا ہے یہ زیادتی کے لیے ہوتا ہے کہ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ اللہ تعالیٰ عجر عطا فرمائیں گے تو یہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوگا لیکن روزہ کے بارے میں اللہ رب العزت کا قائدہ اور قانون الگ ہے روزہ داروں کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جزا میں خود دوں گا آپ خود اندازہ لگائیں کہ دنیاوی زندگی کے اندر اگر کوئی شخص کسی کو کوئی انعام ملنا ہو اور وہ حکومت یہ ذمہ لگا دے کہ فلانا اوفیسر اس کو انعام دے گا اور فلان شخص کو جس نے خاص کا ارکردگی دکھائی ہے اس کو ملک کا بادشاہ یا وزیراعظم اپنے ہاتھ سے اس کا انعام دے گا تو یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہوگی کل قیامت کا دن ہوگا تو جس ایسا دن جس میں عام انسان تو چھوڑیے انبیاء اکرام بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھ کر آپ کے جلال کو دیکھ کر نفسی نفسی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے ایسے دور میں ایسے وقت میں ایک روزہ دار کو جس نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لئے روزہ رکھا اللہ رب العزت اسے خود آ کر اپنی طرف سے عطا فرمائیں گے اور اس سواب کا عجر کیا ہوگا اور اس کو دینے کا انداز کیا ہوگا اور اس کو لینے کا انداز کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق روزہ دار کو اس کا عجر عطا فرمائیں گے اتنی احادیث مبارک کے اندر فضائل ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا کوئی روزہ چھوڑ دے یا وہ رمضان المبارک کی یہ سوچ کر کہ یہ تپش ہے گرمی ہے بھوک ہے پیاس ہے اس چیز سے ڈر کر وہ روزہ چھوڑ دے تو یقینا اس کا دل بڑا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے اسے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں مغفرت کرنے والے ہیں انسان اپنے گناہوں کے سامنے رکھے توبہ کرے بخشش مانگے یقینا اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتعاف فرمائے وآخر دعویٰ